بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج یکم مئی دوہزار چوبیس ہے اور دن خیبود آئیں آج امان کی کچھ خاص قبریں دیکھتے ہیں وزارت سید نے امان میں وبائی بکٹیریا کے پھلاو کے بارے میں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی افواؤں کی تردید کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ سب افوائیں غلط ہیں یاد رہے کچھ دنوں سے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایک خبر گردش کا رکھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان دو ہفتوں میں کوئی بھی شخص کسی بھی ریسٹورنٹ سے برگر نہ کھائے کیونکہ فوڈ پوائزننگ کے دس کیسے سامنے آئے ہیں اور تمام متاثرہ افراد ابھی تک وینٹی لیٹر پر کھائیں اس خبر کے مطابق ان افراد نے برگر کھایا اور یہ اس بکٹیریا سے بمار ہوئے جو ڈبے میں بند اور گوشت میں پیدا ہوتے ہیں تجربہ کار آل رونڈر آقا بلیاس کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس میں اومان کی کرکٹ ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا ہے انہوں نے طویل عرصے سے خدمات سر انجام دینے والے کپتان زیشان مقصود کی جگہ ٹیم کی قیادت سنبھالی جنہوں نے بیانوے میچوں میں ٹیم کی کپتانی کی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اس سال ایک جن سے 29 جن تک ویسٹن ڈیز اور امریکہ میں کھیلا جائے گا مواصلات کی جانب سے امانی شہریوں کے لیے ایک آفر دیگی ہے جس کے مطابق تمام امانی شہری مسکت اور سلالہ کے شہروں کی اندر دو سے چار مئی دوہزار چوبیس تک تین دنوں کے لیے بس پر مفت سفر کر سکیں گے گزشتہ روز سیول ڈیفنس اینڈ ایمولس آتھارٹی نے مسکت کے علاقے سیب میں ایک گھر میں لگنے والی آگ پر قابو پا کر چار افراد کو بچا لیا ہے تفصیل کے مطابق سیب جنوبی موبیلہ میں گھر میں لگنے والی آگ سے بچائے جانے والے تین افراد کو موقع پر طیبی مداد پنچائی گی جبکہ ایک شخص کو خسبتال منتقل کیا گیا قومی مرکز برائے شماریات اور معلومات کے جاری کردہ تازہ ترین اداد و شمار کے مطابق مارچ دوہزار چوبیس کے آہر تک اومان میں ریجسٹر گاڑیوں کی تعداد سولہ لاکھ چیاسی ہزار تین سو بیاسی تک پہنچ گئی ہے تفصیل کے مطابق کاروباری گاڑیوں کی تعداد دو لاکھ سنتالیس ہزار چونسٹھ تک پہنچ گئی جبکہ قرائے کی گاڑیاں چونتیس ہزار نو سو اسی اور ٹیکسی گاڑیوں کی تعداد ستائیس ہزار نو سو چھاسی ہو چکی ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ